ناروال ایم ایس ہاؤسپٹل اور ویڈیا کلاب کے صدر انوار الحق چودری سینئر ڈاکٹرز و نرسنگ سٹاف نے اپنی شرکت کی واک ایبرجنسی وارڈ کے سامنے سے شروع ہو کر ڈی ایچ کے اوکے گیر نمبر دو پر احتتام پذیر ہوئی اس موقع پر ڈاکٹر محمد ادریس ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر آبنہ شاہد وادیگر نے بھی خطاب کیا ایسی بیماری ہے جو ہمیں ہر انسان کو کسی انداز سے افیٹ کر رہی ہے اور اس کی کیونکہ پرسنٹیج یہ ملینز میں لوگ ہیں جو افیٹیز ہیں سمیلرلی پاکستان میں بھی یہ عام ہے اور ہر گھر میں کونی کو بندہ اس سے افیٹ ہوئی ہے اگر جس کی ہم اویرنس اور ایڈوکیشن کی یہ کمپین چلائیں تو دھیر سری چیزیں جو ہیں جو بعد میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں فیمیلیز کی اوپر پریشرز آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو دھیر سری کاسپے کرنی پڑتی ہے تو یہ چیز کرنے سے ہم دھیر سرے مسئلوں سے باش سکتے ہیں گھروں میں جو ٹینشنز ہیں ان سے باش سکتے ہیں اور اس مرض کو بچانے میں دو تین چیزیں ہیں اگر وہ لوگ سیکھ جائیں تو میں خیال میں بہت بڑی کنٹریبوشن ہوگی ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے ملک کے لیے تو میں ایڈی ہومن بینگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آسانی سے علاج بھی جھنگا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ بھی پیدا کر سکتی ہے گھروں میں اور معاشروں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ڈی ایچ کیو اور ہیلڈ اپارٹمنٹ کر رہا ہے میں سوپیٹیٹ کر رہا ہوں بہت شکریہ سر آپ کہ ہمیں اپنی لائف سٹائل کو سرور پیتر کرنا ہے اور اپنی محنت جس جو میں بھی جس کام میں بھی آپ لگے ہیں اسے ڈاکٹرز ہیں ذہرے اپنے نالج کو اپلائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوٹیٹی کے اندر ہلڈی چیزیں ہیں ہومن مائنڈز ہلڈی ہوتے ہیں فیزیکلی تیار ہلڈی لیکن اس نالج کی جتنا سپیٹ کیا جائے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی بڑا سپارڈ ہوتا ہے تو ہمارے یہ وہ کمنٹی ہے جہاں ڈاکٹرز ہمان نرسل کا خاص طور پر میں پہنگا کہ آج نرسنگ کرتا ہوں جو ہے اس کو ڈاپٹ کیا گیا ہے تو کیونکہ میں خود اس پوسیس سے گزر رہا ہوں میں ہمیں ڈاکٹرز ہمان تو ایک ڈائیڈ نائنز اور ٹپس دیتے ہیں لیکن ایکشلی یہ ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے وہ نرسنگ سٹارٹ میں کرنی ہوتی ہے اگر وہ اول گھروں میں یا ہسپیٹل میں ایک اچھی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو نیچرلی وہ بندہ کیکلی ریکوور کرتا ہے اور اس کے اندر پازٹیو چیزیں کرتا ہوتی ہیں اس کے لیے میں ایک چیز جو میں نے اپنے ایکسپیئنس سے دیکھی ہے کہ ڈیلی ایک گھنڈا ضرور اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے رکھیں چاہے وہ گیم ہے چاہے وہ آن اور اپنے مینٹرس ٹیسٹ پر لیول پر رکھنے کے لیے دلی ہے کہ یہ ایکٹیوٹی ہے اپنے زندگی کا ایک بار سامنہ ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کیا پہنی ہے وہ تھوڑا سا بیائچ لگا ہے اس پر بلو سپسل ہے یہ انٹرنیشنل سیمبر فور ٹیٹیز ہے شوکر کے حوالے سے میں تھوڑا سا بس بریف انٹرکشن آپ کو دوں شوکر بنیادی طور پر بیجورٹی دو کیسکوکی ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائیوٹیز اور ٹائپ 2 ڈائیوٹیز ٹائپ 1 ڈائیوٹیز جو اس میں انسلین کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں انسلین ایک ہارمون ہوتا ہے جو پانکریاز جسے ادھو میں لگ لگا کہتے ہیں وہاں سے سپریٹ ہوتا ہے اور یہ جسم میں ہمارے جو غزاء ہم کھاتے ہیں وہ اس کو جو کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز میں اس کو استعمال کرتا ہے ہمیں اس کابل بناتا ہے کہ ہم چل تک سکیے کام کاج کر سکے ایک اویرنیس جاتے ہیں کہ بچوں میں اگر بچے کو ڈائیوٹیز نیک بتا کہ فائملی میں ڈائیوٹیز ہے ان کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو فردر آگے پلان کر اور ان کو بچوں کو جو ہمارے کمیونٹی میں ہیں ان کو بچایا کس طرح جا سکتا ہے ہمیں فائملی میں موسیلی کیونکہ وہ سوچ ہے یہ ہی جاتے ہیں ہم سوچ آور کرتے ہیں تو ورڈز انسلی اور دوسرے جو ہیں جو جسٹیشنل دائیوٹیز کے پیشنٹ ہیں ان میں یوزیلی اولی تین پرسنٹ آف دی جو پیشنٹس جسٹیشنل دائیوٹیز کو فیس کرتے ہیں کہ یہ مل خاموش قاتل ہے اس کو ضرور چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے اور بڑے اور بڑے جوان سب واق کی روٹین کو لازمی بنائیں مشروب جنگی فوڈ پیزا وغیرہ کو مت کھائیں زیادہ ضروری پھل سبزیوں پر زور دیں پروگرام کے آخر پر میں میں نے خصوصی کو شیلڈ پیچھ کی گئی اور سینئر ترین ڈاکٹرز کو شیلڈ اور آواز سے نواز آگیا کیمرہ اور پورٹنٹ ٹیم کے ساتھ سیسری رسین شاہ ایچ ٹی نیوز ناروال موسیقی موسیقی